بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اپنی پریویس ویڈیو میں ہم نے بات کی پرائمری کی کی اور ہم نے دیکھا کہ پرائمری کی کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیبل ہے اس کا سٹرکچر کوئی اس قسم کا ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک فیلڈ بھی اس میعار پر پورا نہیں اتر رہی ہوتی جو کہ ایک ریکارڈ کو دوسرے ریکارڈ سے یونیکلی ایڈنٹیفائی کرنے کے لئے ہم اسے یوز کر سکیں اس سینریو میں ہمیں ایک سے زیادہ فیلڈز کو ملا کر کمبائن کر کے جو ہے وہ ایک پریمیری کی ڈیکلیئر کرنی پڑتی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں کمپوزٹ پریمیری کی کمپوزٹ پریمیری کی اسے مراد ایک ایسی کی ہے جو کہ ایک سے زیادہ فیلڈز پر مشتمل ہو مثال کے طور پر سکرین پر نظر آنا ٹیبل کو زیادہ غور سے دیکھیں اس ٹیبل میں ہم نے سٹوڈنٹس کے مارکس سٹور کیے ہوئے ہیں اب زہر سی بات ہے ایک سٹوڈنٹ ایک سے زیادہ جو سبجیکٹ ہے وہ پڑھ رہا ہے تو رول نمبر کے کولن میں رول نمبر 1 سبجیکٹ انگلیش مارکس 52 رول نمبر 1 کے مات میں مارکس 77 رول نمبر 1 کے کمپوزٹر میں 71 اور اسی طرح سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے دیفرنٹ رول نمبر کے دیفرنٹ سبجیکٹ کے مارکس کیاں اپنا انٹرڈ ہیں بہتا ہم رول نمبر کو ایز آ پرامری کی کسریکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ رول مر ریپیٹ ہو رہا ہے ہم سبجیکٹ کو بھی پرامری کی کسریکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سبجیکٹ بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں Anything identified نہیں کر سکیں گے ہم مارکس کو بھی نہیں کر سکتے ایزم کیسریکٹ کیونکہ زائر سی بات ہے بہت ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ سٹورنٹ کے اس صورت میں ہمارے پاس جو سلوشن بچ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کمپوزٹ پرائمریکی کا استعمال کریں اگر ہم رول نمبر اور سبجیکٹس ان دونوں کو ملا دیں تو دیکھیں یہ دو فیلڈز مل کر یہ دو کولمز مل کر یونیکلی آئیجنٹیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ زائر سی بات ہے رول نمبر ون اور انگلیش یہ دو چیزیں اگر میچ کر جائیں تو یہ دوبارہ کہیں پہ نہیں آئیں گے زائر سی بات ہے کہ انگلیش کا جو ریکارڈ رول نمبر ون کے لیے وہ ایک ہی مرتبہ آئے گا اسی طرح سے رول نمبر ون کا میتھ کے لیے ریکارڈ ایک ہی مرتبہ آئے گا تو ہم جب دو فیلڈز کو کمبائن کر کے جوائن کر کے اسے پرائمریکی کے طور پر سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری کمپوزٹ پرائمریکی ہے